موزز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین محترم سوالات کا انسانی زندگی میں بہت اہم کردار ہے سوالات کے ذریعے انسان مخلف چیزوں کو جانتا ہے اور ذہن میں اٹھنے والے مخلف شکوک کو دور کرتا ہے اگر ہم کسی خاص بات کے بارے میں کوئی علمی کمی لاحق ہو تو ہم اہل علم سے سوال کر کے اپنی علمی کمی کو دور کر سکتی ہیں اس بات سے کسی انسان کو اخلاف نہیں کہ سوالات کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے سوال ذہنیت کو پروان چڑھاتا ہے مشکل ترین سوال کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے انسان کا ایک قسم کا لیول اپگریڈ ہوتا ہے فکر ہموار ہوتی ہے اور مستقبل میں مزید چیلنجنگ سوال کا جواب دینا آسان لگتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک اپنے ایک آن لائن انٹرویو کے دوران بتاتے ہیں کہ میری ساری زندگی درس و تدریس کا کام کرتا رہا اس دوران مخلف طرح کے لوگوں نے مخلف سوالات کیے ان میں سے کچھ مشکل ترین سوالات بھی تھے لیکن اللہ کی مہربانی سے سب کا جواب دیا اور اللہ نے مجھے ہمیشہ سرک رو ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ ایک سیشن کے دوران جب میں لوگوں کے سوالات کا جواب دینے میں مصروف تھا ایک انڈین شخص نے ای میل کے ذریعے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے زندگی میں بہت تقریر کی اور بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑا آپ نے کئی مباحثے بھی کیے تو کبھی ایسا ہوا کہ کسی کا سوال آپ کو بہت مشکل محسوس ہوا ہو یا سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ کو مشکلات ہوئی ہو ڈاکٹر زاکر نائک مسکراتے ہوئے بولے کہ آپ کا سوال بھی بہت مشکل ہے بہرحال بہت سے سوالات ایسے تھے جن کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ واقعی میں پرشان کن تھے ایک سوال ایسا بھی تھا جو انتہا درجے کا مشکل سوال تھا اس سوال نے مجھے کافی پرشان رکھا یہ بہت غیر معمولی سوال تھا اس کا جواب جاننے کے لیے میں نے اپنے سینئر سکولر سے رابطہ کیا لیکن کسی نے تسلی بخش جواب نہ مل سکا لیکن الحمدللہ اپنی پوری کوشش کو جاری رکھا اور بالآخر سوال کا جواب پا لیا لیکن اس کا تذکرہ عام پبلک میں نہیں کر سکتا کیونکہ اس طرح کی سوالات اسلام پر اٹیکنگ ہوتی ہیں اور عام پبلک اسے سمجھ نہیں سکتی ایسے سوالات صرف سکولر سے ہی کیے جا سکتی ہیں کئی سوالات ذہن گمہ پھرا دینے والے ہوتی ہیں لیکن عام نویت کی ہوتی ہیں ان کا جواب دینے کے لیے انسان کو تھوڑا ٹرکی ہونا چاہیے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں دوہزار چودہ کی بات ہے میں دبئی میں ایک سیشن میں موجود تھا اس لیکچر کو سننے والوں کی تعداد پندرہ سے بیس ہزار تھی اسی دوران ایک لڑکی نے سوال کیا کہ آپ جب بھی ہجاب کے بارے میں اسلامی حکم کہتے ہیں تو ایک مثال دیتے ہوئے کہ فرض کریں اگر ایک شکل کی دو جڑوا بہنے ہوں ایک ہجاب پہننے ہوئے ہو اور دوسری یورپی لباس پہن کر دبئی یا یورپ کے کسی سڑک پر جا رہی ہو تو کیا ہجاب پہنی لڑکی کو کوئی چھیڑے گا یا اسے جس نے یورپی لباس پہنا ہوگا اب میرا سوال یہ ہے کہ جس نے ہجاب نہیں پہنا وہ تو سب کو نظر آ رہی ہے اسے چھیڑنے کا کوئی جواز نہیں بنتا لیکن ہجاب والی لڑکی کو وہی ضرور چھیڑے گا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ ہجاب کے اندر کیا ہے اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ میری بیٹی بھی اس سیشن میں موجود تھی یہ سوال سننے کے بعد اسے لگا کہ ابا جان فس گئے ہیں میں بھی ایک لمپے کے لیے سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیسا سوال ہے اس طرح کے شیطانی سوال اکثر اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ کسی عالم کی کوئی غلطی پکڑی جا سکے اور پھر اس غلطی کا ڈھنڈورہ پیٹ کر اسے بدنام کیا جا سکے بہرحال ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ میری مدد کی اور میں نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا میری بہن نے بہت اچھا سوال کیا لیکن میری بہن آپ کو مانتی ہیں کہ چھوٹے کپڑے پہنے والی لڑکی کو کوئی خطرہ نہیں تو پھر آپ نے پورا لباس کیوں پہن رکھا ہے یہ سوال اس لڑکی کے موپر تھپڑ تھا یہ جواب سن کر لڑکی خاموش ہو گئی اور اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئی میرے الفاظ میں سختی اس لیے تھی کیونکہ یہ سوال اس لڑکی کی طرف سے اسلام پر حملہ تھا اور ایسے سوال کا جواب دیتے ہوئے ہمیں نرمی نہیں برتنی چاہیے اگر آپ سے کوئی ایسا سوال کرے تو آپ کا جواب حکمت سے برپور ہونا چاہیے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لوگوں کو علم اور حکمت سے اللہ کی دراہ کی طرف بلاؤ جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ